وراست کے مسائل بیان کیے اور پھر محرماتِ نکاح کو بیان فرمایا اس کے بعد ہم نے معاشرت مسائل پڑھے کہ آپس میں خامن بیوی نے کیسے زندگی گزارنی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب کے مال اور علم میں جو بخل کرتے تھے اس کا تذکرہ کیا اور جو اہلِ کتاب لوگوں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے تھے خود بھی بخیل تھے اور لوگوں کو بھی بخل سکھاتے تھے اس کی ساری مضمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اس کے بعد نیکی بدی کا انجام پڑھا اور قیامت کے محاسبے کا تذکرہ ہوا درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کل اور پرسوں کے درس میں خاص مناسبت سے نماز کا ذکر کیا کہ نشے کی حالت میں اور جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا اور پھر کل کے درس میں ہم نے پڑھا کہ نماز کے لیے ظاہرِ وضو ضروری ہے اور وضو کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے تو اگر پانی نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے تو پانی کی عدم موجودگی میں طہارت کی جو طریقہ تھا وہ تیمم کا طریقہ تھا تو کل کے درس میں ہم نے تیمم کا طریقہ پڑھا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر پانی نہ ملے اور تم پر غصر اور وضو فرض ہو تو تم نے پھر پانی کے جگہ مٹی کو استعمال کرنا ہے اور تیمم کر لینا ہے اور تیمم کا طریقہ بھی ہم تفصیل سے پڑھ چکی ہیں آج ہم نے آیات پڑھیں ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہلِ کتاب کی مکاری کا تذکرہ کیا اور جو اہلِ کتاب کے دیل اور اسلام دشمنی تھی اس کا تذکرہ فرمایا یہ اہلِ کتاب کی مکاری اور اسلام دشمنی کا تذکرہ کیوں کیا اس کی یہاں دو مقاصد ہیں ایک مقصد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ باور کرایا جائے کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ ان کے دشمن ہیں یہ بات ہمیں پکے طریقے سے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے اور اللہ کا قرآن بار بار ہمیں بتاتا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے یہ تمہارے دشمن جیسے شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے نا یہ یہود و نصارہ بھی ایسی ہمارے دشمن ہیں جیسے شیطان ہمیں ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش میں رہتا ہے اور ہمیں ہمیشہ جہنم کی طرف دھکیلنے کی کوشش میں رہتا ہے یہود و نصارہ بھی اسی طرح ہمارے دشمن ہیں وہ ہمیشہ ہمیں جنت سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام سے اور مسلمانوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے ان کی خباستوں کا تذکیرہ کر کے ہمیں بتایا ہے مسلمانوں تم نے ان سے محتاط رہ کر جو ہے زندگی گزارنی ہے اور ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے محتاط طریقے سے اپنا دفاع کرنا ہے کیونکہ یہ ازلی عبدی دشمن ہے جیسے شیطان پوری نسل انسانی کا ازلی دشمن ہے اسی طرح یہ اہل کتاب یہود اور نسارہ بھی تمہارے ازلی دشمن ہیں اور اللہ تعالی نے بار بار قرآن کریم میں ہمیں ان کے شر سے محفوظ رہنے کی تلقیم کی ہے کہ تم بچ جاؤ ان سے ورنہ یہ تمہیں سیدھ راستے کی وجہے بھٹکنے والے راستے کی طرف لے جائیں گے گمراہی کے راستے کی طرف لے جائیں گے اور دوسرا مقصد کیا ہے اہل کتاب کے یہاں تذکرہ کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اہل اسلام یہود و نسارہ میں پائے جانے والی جو بیماریاں ہیں ان کے اندر کونسی بیماری تھی بخل تھا جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے حسد تھا حسد ہی کی وجہ سے تو وہ نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں حسد من عند انفسیم ان کے اندر حسد موجود تھا ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں کیوں پیدا ہو گئے یہ ان کے اندر حسد تھا ہم میں سے کیوں نہیں بنے یہ ان کے دوسری بیماری تھی پہلی بخل تھی دوسری حسد تیسری جو بیماری تھی ان کے اندر وہ تحریف کی تھی کہ اللہ کی کتاب کے جو حکامات تھے ان کو رد و بدلی کرتے تھے اپنی مرضی کے ترجمے کرتے تھے اپنی مرضی کی تعبیر کرتے تھے تو تحریف وہ کرتے تھے اور ایک چوتھی بیماری یہ سب سے بڑی ان کے اندر تھی وہ کتمان حق کی تھی حق بات لوگ ان کو نہیں بتاتے اب یہ حق تھا نا کہ اللہ کے آخری نبی آئیں گے اور ان پر تم نے ایمان لانا ہے مساء علیہ السلام نے بھی یہ بات اپنی امت کو بتائی اور مساء علیہ السلام نے بھی بتائی تورات میں رنجیل میں دونوں میں موجود تھا لیکن وہ یہ بات لوگ ان کو ظاہر نہیں کرتے تھے یہ وہ بیماریاں تھیں جو یہود و نصارہ میں پائے جاتی تھیں اللہ تعالی نے یہاں ان کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ دیکھو تم نے ان بیماریوں سے بچنا ہے جو بیماریاں ان کے اندر تھی اگر تمہارے اندر بھی وہ بیماریاں پیدا ہوگی تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے جیسے وہ گمراہ ہوگی اس لئے اللہ تعالی فرما رہا لم ترہ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس دیکھنے سے مراد علمی روح جاتے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہوا ان لوگوں کے بارے میں جو دیئے گئے نصیبا کچھ حصہ من الكتابی کتاب سے نصیبا اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ حصہ اس کے دو مطلب ہیں کچھ حصے سے مرادل کے دو معنی ہیں ایک تو یہ معنی ہو سکتا ہے کہ یہود و نصارہ کے پاس کتابِ الٰہی کے صرف الفاظ ہی باقی ہیں اور یہ لوگ ان کے الفاظ کے معنی تک رسائی حاصل نہیں کرتے بس الفاظ رٹے ہوئے ہیں نہ ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں زبان سے یہ صرف کتاب اللہ کے الفاظ ادا کرتے ہیں لیکن دل سے ان کے احکام کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور یہی وجہ امکی گمراہی کی ہے ظاہر ہے جب الفاظ کے معنی نہیں سمجھیں گے اور اس کو دل سے تسلیم نہیں کریں گے تو ان کا ایمان بھی صحیح نہیں ہوگا وہ عمل بھی نہیں کریں گے اور آج یہی بیماری جو ان اہل کتاب کے اندر تھی آج یہی بیماری مسلمانوں میں بھی آگئی آج کا مسلمان بھی قرآن پڑھنے کو تیار نہیں ہے آج کا مسلمان بھی قرآن کا ترجمہ سیکھنے کو تیار نہیں ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہے ہیں آخری اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہمارے نبی کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے تو اللہ چاہتے کیا ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے کون سے حکامات ہیں جن پر چل کر ہم نے زندگی گزارنی ہے کون سے قوانین اللہ نے بیان فرمایا جن کو ہم نے اپنانا ہے تو آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری آگئی ہے کہ وہ قرآن پاک کی اول تو تلاوت ہی نہیں کرتے اور جو قرآن پاک کے الفاظ کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ان الفاظ کے معنی جاننے کی کوشش نہیں کرتے جب قرآن کے معنی کا پتہ نہیں ہوگا تو قرآن پر عمل کیسے کریں گے یہی بیماری یہود کے اندر تھی اور یہی بیماری جو تھی نصارہ کے اندر تھی اور اسی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے کہ جب انسان کو اللہ کے قانون کا پتہ ہی نہیں چلے گا قانون کا مطلب ہی نہیں سمجھیں گے قرآن کا مطلب ہی نہیں سمجھیں گے تو وہ عمل کیسے کریں گے تو اللہ رب العالمین ایسی بیماری سے ہمیں محفوظ فرمائے تو اللہ تعالیٰ اشارتاً اہل اسلام کو بھی یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم بھی یہودیوں کی طرح ماز قرآن کے الفاظ ہی کو یاد کرتے رہے اور اس کو سمجھ نہیں کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کی تم نے تو جیسے وہ ناکام ہو بھی ایسے تم بھی ناکام ہو اور آج امت مسلمہ پر زوال اسی وجہ سے کہ امت مسلمہ نے قرآنی حکامات کو پسے پچھ ڈال دیا ہم بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں قرآن پر ہمارا ایمان ہے لیکن قرآن ہمیں کہہ کے آرہا ہے اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں وہ ہمیں نہ پتہ ہے اور نہ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اہل کتابوں کی اہل کتاب یہود و نصارہ کی بربادی کی وجہ ان کی ناکامی کی وجہ یہی تھی اس لئے اللہ فرمانے کے آپ کو معلوم نہیں ان لوگوں کے بارے میں جو دیئے گئے کچھ حصہ کتاب سے یعنی کچھ حصہ انہوں نے سمجھا باقی کو نہیں سمجھا ایک مطلب تو یہ ہے دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ نصیباً کا دوسرا مانا یہ ہے کہ اہل کتاب کے پاس ان کی کتاب کچھ ان کی کتاب کی کچھ آیات کچھ باتیں ایسی ہیں جو آج بھی ان کے پاس سلامت ہیں ان کو انہوں نے تبدیل نہیں کیا باقی تو انہوں نے تورات کے حکامات کو بدل ڈالا انجیل والوں نے انجیل کے حکامات بدل ڈالے لیکن کچھ حصہ ایسا ہے کہ وہ اس کو بدل نہیں سکے یا انہوں نے بدلہ نہیں باقی کو انہوں نے بگاڑ دیا انہوں نے تبدیل کر دیا کہ کل کے درس میں آنے والا ہے کس طرح انہیں تحریف کی ہے اور کس طرح اللہ تعالی کی کتاب کی حکامات کو بدلہ ہے تو تحریف کے وہ مرتقب ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ باتیں ضرور ان کے پاس ایسی ہیں جو تحریف سے بچ چکی ہیں جو جس میں وہ تبدیلی نہیں کر پائے وہ آج بھی ان کے پاس محفوظ ہیں وہ اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق اسی طرح جیسے اللہ نے اتاری تھی چنانچہ عیسائیوں کے جو بڑے بڑے پادری ہیں وہ آج بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انجیل جو مقدس کتاب ہے تین ہزار سے زیادہ اس کے اندر اغلاط موجود ہیں خود ان کے پادری مانتے ہیں اور یہ انہی کے پادریوں کی تحریف کا نتیجہ ہے لیکن بہرحال کچھ باتیں ہیں سینجوں تحریف سے محفوظ ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ شادی شدہ اگر زانی اور زانیاں ہوں تو ان کو سنگسار کیا جائے گا یہ حکم آج بھی ان کی انجیل میں اور تورات میں آج بھی موجود ہیں اسی طریقے سے یہ بھی تورات کے اندر موجود ہیں کہ جو شخص اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے تو اس کو جان سے مار دیا جائے یہ آج بھی موجود ہیں تو ساری باتیں انہیں تبدیل نہیں کی کوئی تبدیل کی اور جو محفوظ ہیں وہ آج تک محفوظ ہیں لیکن ان پر عمل کرنے سے وہ قاسر ہیں عمل نہیں کرتے تو اللہ فرما رہے دیکھو ان کے پاس کتاب اللہ کا کچھ حصہ موجود ہے لیکن یہ پھر بھی اہل کتاب اس حصے پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے کیا کر رہے ہیں یہ یشترون الظلالت ان کا عمل جیسے اس پر ہونا چاہیے تو نہیں کر رہے بلکہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ یہ خریدتے ہیں گمراہی کو انہوں نے گمراہی خرید لیں ایمان اور توحید کو چھوڑ دیا اللہ کے حکامات بجائے قبول کرنے کے انہوں نے گمراہی کو قبول کر لیا حکام الہی میں تحریف کر کے خود بھی گمراہ ہو گئے اور اہل کتاب یہ بھی چاہتے ہیں اے ایمان والا تم بھی گمراہ ہو جاؤ اور دیکھ لیں آج پورے دنیا کے جتنے بھی کافر ہیں یہود و نصارہ ان کی یہی کوشش ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے اسلام سے دور کر دیا جائے اس ایمان ان کے دل سے نکال دیا جائے اسی وجہ سے وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں نبی علیہ السلام کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جائے صحابہ اکر سے یہ بدزن ہو جائے ظاہر ہے وہی دین پھیلانے والے ہیں اور دین ان تک پہنچانے والے ہیں جب ان کے بارے میں ان کے دل میں بدگمانی آ جائے گی تو یہ دین سے خود بخود دور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُرِيدُونَانْ تَظِلُ السَّبِيلُ اور یہ چاہتے ہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ سیدھے راستے سے تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خبردار کیا ہے کہ دیکھو یہ اہل کتاب جو ہے نا یہود و نصارہ ان کے تمہارے بارے میں بڑے ناپاک عزائم ہیں مکروع عزائم ہیں تو ان سے تم نے بچنا ہے ورنہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ اور اسی صورت کے ہم پانچویں رکمیں بھی پڑ چکے ہیں مہمی اللہ نے فرمایا تھا ان کے بارے میں کیا فرمایا تھا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّحَوَاتِ یہ تو چاہتے ہیں خواہشات کی پیروی کریں شہوات کی پیروی کریں اور آگی کیا فرمایا اَن تَمِيلُوا مَيْلَنَ عَزِيمًا اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ تمہیں اسلام سے دور لے جائیں اللہ کے حکامات سے دور کر دیں تمہیں گمراہ کر دیں یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکامات سے اسلام سے پھیرنا چاہتے ہیں تو یہ اہلِ کتاب کے عزائم تمہارے بارے میں یہ خود بھی خواہشات کے پجاری ہیں اور سیدھے راستے سے دور ہیں اور تمہیں بھی شہوات کے پیچھے لگا کر تمہیں بھی سیدھے راستے سے اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں لہٰذا اللہ فرمارے ہیں ایمان والو تم ان کی مکاریوں سے ان کے مکروع ازائم سے ان کی سازیشوں سے تم خبردار ہو جاؤ اگر تم بچ گئے تو پھر تمہیں سیدھا راستہ بھی مل جائے گا اور تمہیں اللہ کا قرب بھی مل جائے گا لیکن یہ تو اہل ایمان کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے آج دیکھ لیں کس طرح یہ اہل کتاب پیسہ خج کر رہے ہیں یہود و نصارہ جو ہیں یہ اسپطال بناتے ہیں ان کی جتنی بھی نجوئیز ہیں یہ سارا کیا کام کرتی ہیں یہی کچھ کر رہی ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے اسپطال بنا رہے ہیں سکول بنا رہے ہیں تاکہ ان کے بچے یہاں آئیں گے تو ہمارے مذہب کو قبول کریں گے اور اسلام سے دور ہو جائیں آج دیکھیں بنگلہ دیش میں جگہ جگہ انہوں نے سکول اسپطال قائم کر رکھے ہیں اب وہاں غربت بہت سے زیادہ ہے بنگلہ دیش میں دو ہی طبقے ہیں الحمدللہ میں نے ایک مہینے کا سفر کیا پورے بنگلہ دیش کا وہاں دو طبقے ہیں یا تو امیر سے امیر ہیں یا غریب سے غریب ہیں درمیانہ طبقہ نہیں اتنے غریب لوگ ہیں کہ ان کے پاس پاؤں میں جوتا پہننے کے لئے جوتا نہیں ہے اتنے غریب ہیں کہ جسم پر کپڑا پہننے کے لئے پیسے نہیں ہیں صرف ان کا لباس کیا ہے بنین ہے اور ایک انہوں نے نیکر پہنے اور ننگے پاؤں شدید درمی میں ہم نے دیکھا کہ ننگے پاؤں چل رہے ہیں اور ہم پہلے سمجھتے تھے شاید ان کو درمیت ستاتی نہیں لیکن جب ہم نے تحقیقی پتا چلا کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں کہ یہ جوتا خرید کر پہنچا اتنی غربت ہے انہوں نے جہاں جہاں غریب لوگوں کے آوادی تھی وہاں سکول بنا دی ہسپتال قائم کر دی تاکہ مسلمان غربت کی وجہ سے ہمارے سکولوں میں بچوں کو داخل کریں گے اور ہم ان کو دین اسلام سے دور کریں تو وہ پیسہ خرچ کرنے ہیں کیونکہ ان کے دل میں ایک مضموم عظائم ہے اور ایک مکروح ارادے ہیں مسلمانوں کے بارے میں تو لہذا وہ کوشش کرتے ہیں کہ اہل ایمان کو اپنے دامن میں فسا لیں اور آج کل دیکھ لیں یہ یورپ کے اتنے بھی لوگ ہیں یہ عربی اور فارسی سیکھتے ہیں مغربی ممالک کے لوگ اور اپنے آپ کو پھر مستشریق کہلاتے ہیں اور سیکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں پھر یہ اسلامی علم کا مطالعہ کرتے ہیں جب کچھ عربی سیکھ لیں کیونکہ ہماری کتابیں ظاہر عربی زبان میں تفاصیل اور حدیث اور اس طریقے سے پہلے زمانے میں فارسی زبان عام تھی لوگوں نے قرآن کریم کے تراجیم فارسی زبان میں کیے احادیث کے ترجمے فارسی زبان میں کیے چنانچہ یہ لوگ زبان سیکھتے تھے اور اس کے بعد قرآن حدیث کی تفاصیل لکھنی شروع کر دیتے تاکہ مسلمان اس کو پڑھیں گی گبراہ ہوں گے اور امریکہ میں تو یورپ میں باقائد ہے ایسی تحقیقاتی کمیٹی ہیں بنا دی ہونے کہ وہ یہ زبانیں سیکھ کر اس کی خود تشریح کریں حتیٰ کہ انہوں نے عربی کی جو ڈکشنری تھی وہ خود تیار کر دی اور اس میں اپنی مرضی کے ترجمے کر دی جیسے عیسیٰ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے انہوں نے عیسیٰ کا ترجمہ کیا کر دیا اب وہ عربی زبان کی ڈکشنری ہے لیکن انہوں نے ترجمہ اپنی مرضی کا کر دیا اب ظاہر ہے جب مسلمان اس لغت کی کتاب کو اٹھائے گا تو وہ جب اس کا معنی پڑے گا تو وہ بھی یہی سمجھے گا کہ عیسیٰ کا معنی واقعی ابناللہ ہے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے نہیں ہیں لیکن وہ اپنا عقیدہ ظاہر کرنے کے لیے اپنا عقیدہ لوگوں کے دلوں میں بٹانے کے لیے اس طریقے سے وہ محنت کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات راسخ ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہوں اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کیا فرما رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں اور اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے دشمنوں کو جانتا ہوں واللہ اعلم بی اعدائیکم اللہ تعالی تمہارے ان دشمنوں کو خوب جانتا ہے اللہ تعالی تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے تو جب وہ تمہارے بھی دشمن ہیں اور اللہ بھی تمہارے دشمنوں کو جانتے ہیں تو تمہیں چاہیے کہ تم حق بات کو تسلیم کرو اور اس کو مانو اور اس پر ڈٹ جاؤ پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيَّا کافی ہے اللہ تعالی کارسازی کرنے میں ہمایت کرنے کے لیے اللہ کافی ہے اگر تمہارے کاموں کو اللہ بنا دیں اور تمہارے اللہ حمایت کر دیں تو تمہیں اور کس کی حمایت کی ضرورت ہے کسی اور کی حمایت کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے وَقَفَا بِاللَّهِ نَسِيرًا اور کافی ہے اللہ تعالی مددگار اگر تم اللہ کی مدد پر بھروسہ کرو گے اور اپنے دین اسلام پر قائم رہو گے تو اللہ فرمارے میں تمہارے سارے دنیا کے کام بھی سوار دوں گا اور میں تمہاری مدد بھی کروں گا اب ظاہر ہے جس کی مدد خدا کرے اس کو کون شکست دے سکتا ہے کوئی بھی نہیں دے سکتا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے صحابیات نے اللہ کے قرآن کو دل و جان سے مانا اللہ کے قرآن کو اور اللہ کے دین کو دل و جان سے تسلیم کیا تو ان کو دنیا کی کوئی طاقت بھی ہے برغلا نہ سکی وہ دین سے فسلا نہ سکا کوئی بھی ان کو اور اللہ نے پھر ان کی مدد فرمائی دیکھیں جتنی بھی جنگیں ہوئیں اللہ رب العالمین نے جنگ بدر میں کیسی ان کی مدد کی یعنی اہد کے اندر اور اسی طریقے سے جنگ جرموک میں قاموسہ میں خیبر میں اس طرح اللہ تعالی نے مسلمانوں کو غلب عطا فرمایا اس کی وجہ کیا تھی کہ مسلمانوں نے اہل کتاب کے پروپگنڈے سے متاثر نہیں ہوئے نہ ان کی کسی بات کو مانا لیکن جب سے مسلمانوں نے اللہ کے دین کو چھوڑا اور دین کو پسے پشت ڈالا قرآن کو پسے پشت ڈالا آج دیکھیں مسلمان پوری دنیا میں ظلیل ہو رہے وہ جو خلافت کا نظام تھا وہ ختم ہو گیا اور سلطنے دن جو تھی وہ سب کی سب ختم ہو کر رہ گئی اور آج کافر جو ہیں پورے دنیا میں حکمرانی کر رہے اور اپنے کفر کا ڈنکہ بجا رہے تو ہماری جو ذلت خاری ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے جو وود و نصارہ کی تعلیمات کو پنایا ان کے طرز زندگی کو ہم نے اپنانا شروع کر دیا ان کی معاشرت کو ہم نے اپنایا اور جو اسلام نے ہمیں معاشرت دی تھی جو اسلام نے نظام دیا تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا اس وجہ سے آج کا مسلمان جو ہے پوری دنیا میں ظلیل ہو رہے تو اللہ رب العالمین نے چودہ سو سال پہلے ہمیں بتا دیا تا کہہ دو یہ تمہارے دشمن ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمہیں سیدھے راستے سے گمراہ کریں تم نے ان کی سازشوں سے بچنا ہے ان کے مکروحہ ظائم سے بچنا ہے تب تم کامیاب ہوگے اور اگر تم ان کے پروپاگنڈے سے متاثر ہوگے ان کی تعلیمات کو تم نے اپنایا اور ان کی روش کو تم نے اپنایا تو پھر تم ناکام ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيَّا قَافِي اللَّهِ حِمَایتْ کرنے والا وَقَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا اور قَافِي اللَّهِ مَدَدْ کرنے والا بس کہ اگلی آیت کر پڑھیں گے کافی لمحی ہے دیکھئے اَلَمْ تَرَعِ لَلَّذِينَ کیا آپ نے نہیں دیکھا اِلَلَّذِينَ ان لوگوں کی طرف اُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَاب جو دیئے گئے کچھ حصہ کتاب میں سے يَشْتَرُونَ الزَّالَتَ وہ خریدتے ہیں گمراہی کو ایمان توحید کے بدلے وہ گمراہی کو خریدتے ہیں ایمان کو اور اسلام کو اور توحید کو قبول نہیں کرتے وَيُرِيدُونَ اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں اَن تَذِلُّ السَّبِيلِ یہ کہ تم گمراہ ہو جاؤ تم بھٹک جاؤ سیدھے راستے سے خود بھی گمراہ ہیں اور تمہیں بھی سیدھے راستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں خود بھی پیچھے بنے پڑھا ہے اللہ نے بتایا یہ خود بھی بخیل ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں تو یہ ان کا حال ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِعَعْدَائِكُمْ اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے بِعَعْدَائِكُمْ تمہارے دشمنوں کو تو یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہیں وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيَّا اور کافی اللہ حمایت کرنے والا وَقَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا اور کافی اللہ تعالی مددگار صدق اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین اللہم انت السلام ومنت السلام تبارک ربنا و تعالی تیاد الجلال والکرام اے رب کریم مولا کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما کرم فرما فضل فرما اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما اپنا تعلق نصیب فرما اپنی رضا عطا فرما اللہ ہمیں قرآن کریم سے والحان عقیدت نصیب فرما صحیح معنی میں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما اے الالعالمین ہمیں یہود و نصارہ کی سازشوں سے محفوظ فرما یہود و نصارہ کے مکروع ازائم سے ہماری حفاظت فرما میرے اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا اللہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جمعین کے نقش قدم پر چلا میرے اللہ ہمیں